ماشاء اللہ ہوں جاتی ہے وہاں پر نیٹ ورک نہیں ہوتا بات اچھے طریقے سے نہیں ہوتی تو بھی چلتے ہیں نیچے اور یہ دیکھیں یہ بھی آواز سن کر اوپر ہی آگیا بس بچے سو رہے ان کو اٹھا دیتی ہیں اگر میری عادت ہے میں تین ساڑھے تین بجے اٹھ جاتی ہو بس بچوں کو بھی اٹھاؤں گی چلو اٹھو اٹھو نماز پڑھو اٹھو جلدی اٹھو اٹھو چلو اٹھو 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 جلدی کرو اور بھی ان کی ماں ان کو چھوڑ کے چلی گئی ہے پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے دس پندرہ دن ہو گئے واپس نے چھوٹے تھے ان کو دودھ پلا پلا کے ہم نے بڑھا کہ ایک یہ ہے ایک اور ہے بس ابھی چلتے ہیں گاؤں انہوں نے دودھ پی لیا ہے تو ابھی یہ چھوٹے ہیں تو اس میں ڈالتے ہیں ان کو دونوں کو ادھر رکھتے کیونکہ یہ بچوں کے پاؤں کے نیچے نہ آجائیں بالکل چھوٹے ہیں بس یہاں پر ہمارا سامان ریڈی ہو رہا ہے پھومے اور رکھ سال نکل پڑے ہیں ابھی تک سورج نہیں نکلا اور ما شاء اللہ مورننگ ٹائم کتنا خوبصورت اور سکوندہ ہے ابھی تک سب لوگ سو رہے ہیں اور ہم لوگ جا رہے ہیں گاؤں اس وقت جو نا میں وہاں پر سبزی توڑتے ہوئے ہونا چاہیے جو گرمی کی شدہ تھے نا ابھی کیونکہ جیسی دن نکلتا ہے نا فوراں سے گرمی سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں چائے بناتے پیتے نماز ڈا کرتے یہ ٹائم ہو جاتا ہے اور آج تو سنڈے ہے بچے سکول نہیں گئے نہیں تو ناشتہ بناتے ہوئے کافی ٹائم گزر جاتا ہے میرا آج جو نا فٹا فر سے بس نماز پڑی چائے پی اور اس کے بعد سمان ومانی کٹھا گیا اور نکل پڑے اور آج میں پیدا لسلے جا رہے ہوں کیونکہ گیاری شریف ہے تو یہاں پر بالٹیہ رکھ کر جاؤں گی اور یہ دودھ رکھ دیں گے فریج میں میں جانا واپسی آتار لوں گی اور شام کو جانا گیاری بنائیں گے آج گیاری کا ختم دلوائیں گے کیونکہ گیاری جانا میں ہر گیاری شریف کرتی ہوں سورج نکل رہا ہے ایسی لگ رہا ہے گول سا یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے سورج ایک منٹ ایک منٹ یہاں سے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی سورج نکلنا سٹارٹ ہو آئے کتنا بڑے ماشاءاللہ ابھی صبح ہمارا گاؤں جانے کا ٹائم ہوتا ہے ان کے میرے خیال سے جلدی سے مویشی بہار نکال دیتے ہیں آج لگتا ہے وفاری بھی آیا ہے ان کے پاس بھی اور یہاں پر یہ جوتوں کے بغیر جا رہی ہیں اور ان کی منت ہوگی کوئی اور بھی ہماری طرف ہے کہ جیٹھ اپنے دربارہ یہاں سے قریب ہی تو وہاں پر منت ہوتی ہے کہ ہمارے گھر بیٹھا نہیں ہے تو اللہ ہم یہاں بیٹھا دے گا ہمیں تو ہم لوگ جہاں بھی ہوں گے جتنے بھی دور سے دور دور سے لوگ آتے ہیں سنڈے والے دن جوتے گھر رکھ کے آتے ہیں اتار گیا پھر ساتھ لے کے آتے ہیں یہ تم جنہیں پتا وہ منت دیکھیں جیٹھ اپنے گھر سے لے کر دربار تک پیدا جائے گا دربار یہاں سے کافی دور ہے تقریباً یہاں سے بھی بہت دور ہے جیٹھ اپنے دربار تو یہ یقین ہے ان کا اور منت بھی پوری ہوتی ہے اس طرح کی تو گرمیاں اور سردیاں پاؤں جل جاتے ہیں کیونکہ میری ساس نے بھی فاروق کی منت تھی تو وہ دی تھی اس وقت جب میری شادیوی تھی اس کے بعد ہم نے وہ منت ادا کی تھی اور میری ساس پیدا لائی تھی جب ہم لوگ گئے تھے دربار پر وہ تو رات کو نکل گئے تھے ہم لوگ جب دن کو آئے تھے تو ان کے پاؤں پر چھالے پڑے ہوئے تھے امی کے پاؤں پر پیدا چل چل کے جوتے کے بغیر چلنا تو یہ لوگ پتہ نہیں کتنے دور دور سے لوگ آتے ہیں بہاوالپور سے ملتان سے اور احمد بور سے باقی گاؤں جیسے ہو گئے ان میں سے دریائی علاقوں سے لوگ کافی زیادہ آتے ہیں ہمارے علاقے سے کافی زیادہ لوگ جاتے ہیں لیکن مجھے بھی کہا تھا کہ آپ بھی منت مانگ لو جب ہم لوگ فاروق کی منت دینے گئے تھے تو میں نے کہا نہیں مجھے اللہ پاک یقین اللہ پاک ایسے ہی مجھے دے گا بیٹا تو اللہ پاک نے مجھے بھی عمر دیا لیکن میں نے منت نہیں مانی نہیں دی تو آج یہ والے بھائی جو نہ یہاں پر سوئے تھے یہاں پر کیونکہ یہ زیمہ داری پلیٹوں کی کل سے ان کو دے دیا ہم نے اور ان کے جوتے جو نہ کھلے تھے وہ ٹوٹ گے تو آج یہ بند پہن کر آئے ہیں جب ہم لوگ گھر سے نکلے سورج نکل رہا تھا اب جہاں یہ دیکھیں سیدھا ہو گیا سورج اور ہم لوگ بھی اپنے منزل پر پہنچے سب سے پہلے ہم لوگ نہ یہاں سے لوکی توڑے گے کیونکہ آج لوکی دے نے پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ٹماٹر کل توڑ لیے تھے رخصار ہاں توڑ لوگ یہ ٹینڈانہ نرم لگا ہوئے آج دیکھاؤ ہاں یہ نرم ہے بہت اچھا چلو یہ ٹوڑ لو یہ لو بالٹی یہ بھی ہے اس کے آگے بھی ہے سپریگ کی تھی نا بیل نہیں ٹوڑنے جائے پکڑ کے ٹوڑ نہیں ٹوڑ لو تو صحیح ہے یہ پہلے ہی ٹوٹ گیا اور دیکھو بیل سے ہٹا کے یہ دیکھو نہیں یہ چھوڑ تو یہ بیج کا ہو گیا بڑا ہو گیا تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں دھنیا تو لوکی کی باری آگئے ایک میں نے پیچھے دیکھا ہے وہ بھی ہے ادھر 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 دیکھا ہے یہ نہیں تھا اور ادھر میں نے دیکھا ایک ویڑنس نظر تو آیا مجھے بیلوں میں سے نا ایسے ہاتھ رکا کے ہاں جی ہے یہ کیسے توڑوں یہ ٹوٹ گیا یہ بڑا ہے یہ لیں بورے میں ڈالنے نیچے نہیں رکھنا مٹی لگ جاتی ہے پھر تو ماشاءاللہ لوکی اور ہری توری توڑ لیا ہم نے اور بھائی جو ملائے تھے یہاں سامنے دودھ لینے تو ہم نے کہا وہ کھڑے ابھی یہ جو میری کزن آئی ہے نا چلستان سے ان کے ہاں دودھ ہے شت تو ہم نے کہا آپ لے جائیں یہاں سے اور پوچھا کہ سبز یہ کہہ رہے ہیں میں گوار چاہیے تو گوار بس میں ابھی توڑنا سٹارٹ کری ہوں جیسے بھائی دودھ لے کے آئیں گے نا تب تک میں توڑ لوں گی تو ابھی یہ نکالیں گے پیاز آپ آپ اور رکھ سار پیاز نکال رہے ہیں چل اسلام علیکم آجوٹو فیملی کیسے آپ سب امید کر رہے ہیں آپ سب ٹھیک میں بھی ٹھیک تو بھائی ماشاءاللہ آج ہمارے پیاز ریڈی ہو گئے ہیں آپ سب کی دعا سے ہماری محنس سے سب کی جائنا سب جائنا جائنا آ رہی ہیں پھل دے رہی ہیں تو ہم بھی مزے سے کہا رہے ہیں اپنے رشتے دار پڑوسی دوست آباب جو بھی آتے ہیں جو نہیں آتے ان کے گھر بھی پہنچا رہے ہیں تو دل کو اتنا خوشی ہوتی ہے کہ محنت کریں تو اللہ تعالی اس کا کتنا پھل دے دائے تو آپ بھی کریں کھائیں ہمارے پاس ہے تو موسٹ ویلکم تو اب جلدی جلدی نکالیں اور میں توڑتی ہوں گوھار اور ہمارے جو بھابی بگر آتے ہیں وہ کچھ لیٹ آئیں گی تو یہ دیکھیں یہ ہمارے جو نہ بھتیجے مال لے کے آگئے یہاں چرانے کے لیے تو یہاں پر یہ دیکھیں بھائی جمیل دستانے لے کر آئے ہیں اس طرح کے پلاسٹک کے میں نے کل کہا تھا کہ میری ہاتھوں سے خون نکل رہا ہے تو دعا بھی گھر تھی اس کو بھی لے کے آئے چلیں ٹھیک ہے بھائی یہ رو رہی تھی یہ سو رہی تھی جب ہم لوگ آیا تو یہ سو رہی تھی کیوں روگی چلو ٹھیک ٹھیک ہے نہیں اب اس کے پاپ آج سنڈے ہے نا آج سارے بچی ادھر آئیں گے نہ آئیں تو بھائی کو سبزی بھی دی ہے کہ بنائیے گا ایشہ کے لیے بھی میں نے دے دی ہے سبزی چلو امت اور بھی ان دونوں کی دوستی دیکھیں یہ دیکھیں یہ دونوں دوست بن گئی ہیں میں نے پی لیا یہ پی لیا یہ پی لیا یہ پی لیا پانی پینی پانی پینی پینی پی رہی ہے نا تو یہاں پر بھینڈی کی چنائی ہوگیا تو یہاں پر میرے ہسپنٹ جانا الگ کر رہے ہیں موٹی چھوٹی بریک جیس طرف ہوتی ہے ان کو پتا چلتا ہے تو یہ الگ کر رہے ہیں اس میں سے تو موسم دیکھیں ہمارے علاقے میں بتایا ہے کہ بھئی توفانی ہوایں چلیں گی بہت تیز درفتار والی بارشیں بھی ہوں گے اللہ خیار کرے تو دعا کریں آپ بھی کہ بارش ہو ہوا ہو خیریت والی ہو پریشانی والی نہ ہو کسی کا نقصان نہ ہو جانی مالی تو بس یہ بھنڈی جو ہے نا یہاں سے چنتے ہیں اور ابھی پھر بورے میں بھریں گے ہماری بھنڈی کا بہت زیادہ نقصان ہو رہے ہیں بڑی بڑی بہت زیادہ نکل رہی ہے یہ دیکھیں ابھی یہ سٹارٹ ہوگی ہے ساری بڑی ہیں چمتے بھی صاف طریقے سے پھر بھی جو نہ رہ جاتی ہے بڑی تو یہاں پر آج جھنا پیاز جھنا میرے خاصے سارے ہی نکال لیے گئے ہیں تو میں نے یہ چن چن کے بھنڈے نکال لیے گوار میں نے وہی توڑی تھی جو بھائی جمیل کو بھیج دیئے عمر جھنا پیاز ہی کٹھے کر رہے ہیں باقی جنہ یہاں پر سب جنہ سبزی میری کزنہ یہ سبزی لینے جو بھی چولستان سے آئے ہیں تو بس ابھی چلتے ہیں اور گمار بھی توڑنی آج آج چولستانی بہنوں کو بھی لے کر آئیوں کہ آپ بھنڈی کی چنائی کروا لیں لیکن انہوں نے اتنی چنائی نہیں کروای وہ اپنے مبیشیوں کا گھاس بنا رہی ہیں یہ بھی تک ڈار رہے ہیں یہ بھی لیں اس میں سے نہیں نکال لیں تو بھی اس میں ڈار رہیں تو یہاں پر پیاز جنہ جمع ہو رہے ہیں بعد میں اس کو کٹائی کریں گے پیاز الگ کریں گے اور اس کے اوپر جو سبز ہے وہ الگ کریں گے اس طرح اور یہ دیکھیں یہ دونوں بھی تک نہا رہی ہیں یہ دعا نے کل سارا دن ایسا کیا کہ مجھے کہا کہ ماما نہا اونا پورا دن میں ہٹوں اور اپنے پاپا کو بلا رہے سردی نہیں لگی یہ دیکھیں اس کے کام چکھ رہے ہیں مجھے سردی لے کے جا رہی ہیں سردی لگی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر برف ناشتہ سب کچھ آگیا ہے اور ایمان بھی ساتھ آگئی ہے یہ بھی تک لگتا ہے سو رہی تھی تو یہ دیکھیں یہاں پر بن رہی ہے چٹنی یہ دیکھیں بھی چٹنی بن گیا اب دہی ڈالیں اس میں یہاں پر رخصار بنا رہی ہے سلاد تو بس سبزی چون کے آ رہے ہیں ایستہ ایستہ سب موہ دھو رہے تو پھر کرتے ہیں ناشتہ یہ دیکھیں روٹیاں شوٹیاں آگئی ہیں اب لیمن ڈالیں اس میں دنگا کر گے نا اور یہاں پر چھولے بھی آگئے ہیں تو چٹنی ہماری ہو چکی ہے ریڈی نہا لیا اب کھانا کھانا ہے بھوک لگی ہے اور یہاں پر جو ہنا جی آگئے ہیں چاول یہاں پر روٹیاں آگئے ہیں لوکی کا سالن صبح بنا ہے اور یہاں پر بن دیس میں سلاد دعا جو ہنا بلکل ایسے کھا رہی ہے بس سب مل کر ابھی ناشتہ کرتے ہیں تو یہاں پر لگ گئے سب یہ بنانے میں کزن بیٹھ گیا چھولی کے ساتھ اور یہ اتنی ڈھیر لگائے اور بھئی ماشاءاللہ سے آج ہمارے پیاس جنا سارے ٹوٹلی جنا نکل چکے ہیں کھیتوں سے باقی کوئی کوئی رہ گیا جو اوپر سے ٹوٹ جاتے ہیں نیچے رہ جاتا ہے تو وہ ہم نے گاؤں والا ہو سکایا آپ نکال لینا ایک دو کھیلے بھی چھوڑ دیا سراندے جیسے بولتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیا کہ آپ شام کو جو ہنا مثالے کے لیے جو لینے آتا تو چلو وہ خالیات نہ جائے لے جائے تو یہاں پر والدین کو دیکھ کر جیسے دعا کر رہی ہے رکسہ آ رہی ہے ایمان ہے عمر بھی ساتھ ہے تو مل جل کے کام کرنا اچھا لگتا ہے تو بچے جو نا ہم والدین کو دیکھ کر ہی سیکھتی ہیں تو یہاں پر ایمان بھی لگ گئی تو سب ماشاءاللہ بہت خوشی ہو رہی تھی اور پیاز ماشاءاللہ ہمارے ہم نے جو لگائے تھے ہماری محنت ساری رنگ لارہی ہے گمار بھی آ رہی ہے لوکی بھی آ رہی ہے سبسطوری بھی آ رہی ہے بھنڈی بھی آ رہی ہے الحمدللہ جو ہمارے نصیب میں ہمارے بچوں کے نصیب میں ہیں وہ رزق ہمارا ہمارے پاس آ رہا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے گاؤں والے اور ہم سب اپنی سبزی سے بہت خوش ہے یہاں پر سارا ہو گیا ہے ہم نے نہا لیا ہے تو بھی چلتے ہیں در چل کر بیٹھتے ہیں وہاں پر بچے بھی آ رہے ہیں پچھو پاور بینک جی ہے میری جوٹی تو چار پائی جونا اس کے اندر لگی ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پر پانی جونا آج ایک اور بھائی انہوں نے لگایا ہوئے اپنے کھیتوں کے یہ کھیت ان کے کماد کے تو چار پائی جونا انہوں نے وہاں پر رکھی ہے اور اس میں لگا ہوا پانی تو میرے ہسپن کہہ رہے ہیں چار پائی پر چل کر جونا تھوڑی کمر سیدھی کرتے ہیں کیونکہ ٹائم جونا اب کیا ہو چکا ہے یہ دیکھیں ٹائم جونا دو بجنے والے ہیں تو ابھی تک ہم لوگ دیکھیں گرمی تو ہے لیکن ہوا بھی ٹھنڈی چل رہی ہے پانی کے حساب سے نہا کے نا جیسے باہر نکلے تو ہوا ٹھنڈی لگتی ہے کچھ دیر بعد جونا ہوا گرم لگنے لگتی ہے تب کیسے وہاں تک پہنچیں یہ دیکھیں نیچے پانی اور چار پائی یہ پڑی ہے سامنے کیسے چلوں چلوں یہ پانی لگاو ہوا دیکھیں چل رہی ہے لیکن ہوا گرم چل رہی ہے سیکھ والی گرم تو یہ پانی لگتی ہے یہ پانی لگتی ہے یہاں جمپ کرنا ہے پتہ ہے ابھی بھی آگے چلنا ہے تو یہاں سے جمپ کرنا ہے یہ کچھ بڑا ہے دوڑا سا اب دوہا دوہا اب کار جمپ ایمان تو یہ در چلنا ہے تو پس یہ در بیٹھتے ہیں چار پہی تھا نا سٹو بیچ بیچ سٹو بیچ سٹو ہم ہم کچھ بڑا ہم کچھ بڑا ہے سارا تلوگ ہای چلو اور یہ دیکھیں کس طرح ہنے واتر بنایا ہے مٹی نیچے سے نکال کے اوپر رکھ دیا ہے اور گرم ہواہ سکون نہیں ہا رہا ان سے کہہ رہی ہوں میں نے کہا چلیں گھر چھوڑیں گھر چھوڑیں گھر چلیں گھر چلیں گھر چلیں گھر چلیں یہ بار بار نہ آتی رہتی ہے اوپا اوٹھا فرو 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 ہم تو ہم یہ کتوں کو بھی گرمی لگے یہ آتی ہے یہاں سے نہا کے ڈوبگی لگا کے جہاں پانی کھلا ہوئے پھر چلی جاتی ہے بار بار آ رہی ہے یہ اب نہا کے جا رہی ہے اور بھی اتنی لوک چلی ہوئے یہاں پہ تتی تتی گرم گرم ہوا تو بس نہیں بیٹھا جا رہا بس جا رہے ہیں میں جوتا ڈھونڈ رہی ہیں جوتا تو میں پہن کر ہی نہیں آئی تھی تو بس ابھی چلتے ہیں نہیں گر جاؤ گی جاپنی کھلا یہ بڑا ہے گر جاؤ گی دوا نہیں رکھو پہر ہے میں جاتی ہوں پھر ہاتھ دیتی ہوں آپ کو چلو اب آو چوی بسم اللہ چلو اب وہاں سے جمپ کریں تھڈڈا چلو دوپٹا نا میں گیلا کر گیا دوپٹا ایک دام خوشک ہو گیا گرم ہوا ایسی لگ رہی ہے جیسے آگ کا سیک آ رہا نہیں گھر چلیں اور کل جانا مجھے جانا ہے خانپور راج بھابی اور مامی اور میری کزین ان کا ایک اور ہماری ہیں جاننے والی ان کا کام ہے وہی پتہ کیا ہوا اس مہینے نا جو لوگ پیسے لے رہے تھے ان کا سروے ہو رہا ہے تو اس وجہ سے سب کو لے کے جانا پڑا ہے سب سے میں نے یہی کہا کہ آپ چلے جاؤ مجھے ٹائم نہیں ہے لیکن کہہ رہے ہیں نہیں آپ ہمارے ساتھ چلو چل دعا جائے چلو آجا آجا یہ دیکھیں یہ نہ آ رہی ہے دعا نہیں آ رہی دعا نہیں آ رہی ہے دعا کو کھے رہے گھر چلو نہیں چلنا سیدھا گھر جانا ہے ایسے لگ رہا ہے سورج آگ برسا رہا ہے اور آج ہوا بھی بہت گرم ہے اور یہ والے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جوگی جو مانگنے والے ہیں مسجد میں آتا ہے جھاڑو شارو لگاتا ہے پانی شانی چھرکاتا ہے تو اللہ کا یہ والا کام خوشی سے کرتا ہے ماشاءاللہ مسجد کی صفائی بھی کرتا ہے دل سے جہاں سے جو تھنڈی ہوا آ رہی ہے یہ دوبارہ سے جا رہے ہیں رکسار ایمان کلے نے اور پیاز کا ایک اور بھول رہا لے گا اور یہاں پر جانا میں نے کہا ریڑی جو نا ساتھ میں باندھ لیں کیونکہ بچے بھی ہیں ساتھ میں پیاز کے بھولے بھی ہیں تو ایک ساتھ آ جائیں گے یہ ایسے تو پانچ چھے چکر لگتے ہیں ہاں ہاں یہ تو بھی یہ جو نا انہوں نے چھوڑیا ریڑی تو مویشی بھی باہر آگیا اندر نا گرمی لگتی ہے ان کو تو آتے ہی جو نا ان کو میں نے توڑی بھی ڈال دی ہے بنا کر کیونکہ ہسپنڈ گئے بھی بچوں کو لینے اور پیاز بگرہ لینے تو یہ بھوکھیں نہ کھڑے جاتے ہیں مویشی آج ہم گھاس نہیں لائے تو اس لئے توڑی بنا کر ڈال دیا ان کو تو یہاں پر میں نے چاہ شاہ ریڈی کریا میں نے تو پی دیا میرے ہسپنڈ جو نا ابھی آگیا انہوں نے کہا جلدی چاہ بنایا تو پنکھا چلا ہوئے تو گرمی اتنی ہے کہ میں اٹھ ہی نہیں پا رہا پنکھے کی ہوا جو نا وہ ایسے لگ رہے کہ آگ نکل رہی ہے اتنی ہوا گرم بہت زیادہ تو بس اللہ خیر کرے تو بچوں کو اور پیاز سب کچھ یہ لے کر آگئے ہیں ریڈی کے اوپر یہ بھی ان کو اچھا ایڈیا دیا میں نے آگئے تم لوگ تو یہاں پر میں نے چاہ بھی بنا لی تھی تو یہ بھی آگئے چاہ پیئیں گے تو تھوڑا سکون آئے گا آرام سے ایک چکر لگا نا نہیں تو یہ تین چار چکر لگاتے اور ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں چیکن اور گوار کا سالن ہو چکا ہے ریڈی تو بس ابھی کھاتے ہیں کھانا میرے حسنگ گئے ہیں فریش ہونے تو میں فریش ہو کے آگئی ہوں کیونکہ رات اتنی گرمی ہے نا دن رات بس بندہ کہتا ہے کہ پانی کے نیچے نہاتے رہیں اور کچھ کھانا بس ہم لوگ صرف صبح ناشتہ اور رات کا حلقہ پھلکہ کھانا کھاتے ہیں دوپہر کا ہم لوگ بلکل ہی نہیں کھا رہے گرمی اتنی زیادہ ہے اور بھی آج کی ویڈیو میں ادھر ہی آنڈ کرتی ہوں ملیں گے آپ سے کر لے ایک نئے ویلوگ اور نئے روٹین کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اپنی بہت سری دعاں کے ساتھ تو بھی ملیں گے آپ سے کر لے ایک نئے ویلوگ اور نئے روٹین کے ساتھ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز ہمارا یہ محنت کرنا پسان دے تو ہمارے چینل کب زیادہ سے زیادہ واش کریں تاکہ ہمیں اس کا بھی فائدہ ہو سکے اور ہماری محنت ڈبل رنگ لے آئے تو سبزی کافی لوگوں نے مجھے کہا آپ نے مزدوری پر چنوا لیتی ہے تو آپ کیوں جاتے ہیں اتنی گرمی امیت طبیعت خراب ہو جائے گی تو بھی محنت کرنا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور میں نے حالات جو دیکھی ہیں مجھے پتا ہے تو اللہ پاک اچھے حالات دے تو ان کا پھر اچھے سے استقبال کرنا چاہیے یہ نہیں کہ فلان کو دے دو فلان کو دے دو تو نہیں ایسی بات نہیں ہے میں دل سے جو کام کرتی ہوں تو اتنی سخت گرمی ہوتے ہیں کل ہم لوگ واپس آئیں اور یہ ویلوگ پتا نہیں کب کا ہے مجھے نہیں پتا ہاں یہ سنڈے کا ویلوگ ہے میرے خیال سے یہ سنڈے کا ویلوگ ہے اور میں کیا آج ہے جو میں رات میں آج اینڈ کر رہی ہوں آپ یہ دیکھیں کہ اتنے دنوں سے میں ویلوگ بھی نہیں ڈال رہی اور گاؤں والوں کی جو بھی ہیلپ مجھ سے ہوتی ہے وہ بھی کر رہی ہیں ان کے ساتھ کام کچھ کے لیے بھی گئی ہوں اور کل کا ویلوگ جو میرے آئے گا اس میں میں گاؤں والوں کے ساتھ پھر سے خانپور گئی تھی ان کے سروے کے لیے تو مجھے لگتا ہے کسی کی ہیلپ کرنے سے کسی کی کام آنے سے جو انا آپ کو عجر ملتا ہے سواب ہوتا ہے اور یہ صدقہ جاری ہے کسی کو راستہ بتانا کسی کو اچھا مشورہ دینا کسی کو سیدھے راستے پہ چلانا اور کسی کے کام آنے کافی ساری چیزیں ہیں جو آپ بندہ کرتا ہے دل کو سکون ملتا ہے تو میرے دل کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے مجھے کسی طرح کا لالا چوالچ یہ کچھ بھی نہیں ہے بس اللہ کی رضا کے لیے میں کام کرتی ہوں دل سے کرتی ہوں اپنا سمجھ کے ہے ہر کسی کا کام کرتی ہوں اور اس کا اللہ پاک مجھے عجر بھی دیتا ہے اور باقی انشاءاللہ میرے خیال سے فاطمہ بھی آ رہی ہے عید ہمارے ساتھ انشاءاللہ کریں گے اور بس جو بھی ہوگا دیکھیں گے امہ سے بھی ماشاءاللہ سے بات ہوئی امہ بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ طبیعت بھی ٹھیک ہے اور سب خیریت سے ہیں وہاں پر امہ بتا رہی ہے میں بلکل ٹھیک ہوں پریشان نہیں ہوں زندگی میں جو ہے نا موقع ملتا ہے قسمت والے لوگ یہاں پر آتے ہیں تو الحمدللہ پانچ وقت جو نا حرم کے سامنے بندہ نماز پڑے حرم جائے سیدنا شہدہ پہ جائے امی کہنے میں جا رہی ہوں آپ کے لئے بھی دعائیں مانگ رہی ہوں تو ماشاءاللہ کلبوت کا دن تھا تو امی نے بہت زیادہ دعائیں کی ہمارے لئے بہت زیادہ دل اور رات تو امی نے اتنی دیر میں اسے بات کی بہت زیادہ کہ میں پہاڑی پر بیٹھی ہوں سامنے سیدنا شہدہ ہے اور میں آپ کے لئے دل سے دعا کریں آپ کے بچوں کے نصیب کے لئے آپ کے لئے تو بس وہ جب امی دعا دیتی ہے کہتے ہیں دل سے میں ویڈیو بناتی ہوں تو امی کو پہلے جو ہے نا بنا کر بھیج دیتی کہ امی یہ دیکھیں کتنی پسینہ ہے کتنی گرمی ہے کتنی گرمی ہے ہم لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو امی کے اتنی دل سے دعا دیتی ہے کہ اللہ پاک آپ کے خون پسینے کی کمائیت اس میں اور برکت دے گا تو اللہ کرے ہماری یہ برکت اور بڑے اور والدین کی دعائیں جو ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ سے اور انشاءاللہ ایک نیک دن ہم بھی یہ جو کامیاب ہوں گے اور اپنا گھر چھت مضبوط بنوائیں گے انشاءاللہ باقی جو نصیب میں ہوتا انسان سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے تو انشاءاللہ اللہ کرے اللہ بہتری کرے آگے بھی اور آپ سب بھی دعا کیجئے گا باقی ہماری محنت آپ سب بھی ماشاءاللہ میں نے دو تین دن ویلوگ نہیں ڈالے آپ سب کمیٹ کر رہے تھے کہ آپ نے ویلوگ کیوں نہیں ڈالے تو بھی ڈیلی کا میں جا رہی ہوں سبزی چنتی ہوں تو میں آپ کو کیا دکھاؤں ڈیلی کا اگر آپ ہاں ڈیلی کا آپ سبزی دیکھ رہا چاہتے ہیں پیاز پیاز تب ختم ہو گئے نا آج تو جیسے آج تک ہم نے مرچی ایک بھی نہیں توڑی ٹیماتر ایک بھی نہیں توڑا گاؤں والے ماشاءاللہ توڑ کے کھا رہے ہیں ہم نے نہیں ان کو منع گیا ہیں بھی تھوڑے سے جیسے ہوتے ہیں پودی ہیں وہ ان سے نکال کے کھا رہے ہیں ہمیں نہیں ضرور ہمیں یہاں سے لے لیتے ہیں شہر سے تو اگر آپ یہ سب دیکھنا چاہتے تو انشاءاللہ میں آپ کو ضرور دکھاؤں گے باقی نلکوں کی یہاں پر چولستان پر بہت زیادہ پانی کی قلت ہے تو سسٹر نے دو نل بھیجے تھے ایک یہاں کا ایک چولستان کا تو مجھے کل یہاں پر سو جانا ہے وہاں پر ویڈیو برانے تو مجھے ٹائم بلکل نہیں لگ رہا اگر آپ میں سے کوئی بھی ہیلپ کرنا چاہتا ہے چولستانیوں کی پانی کے نل لگوانا چاہتا ہے تو پلیز مجھے انسٹرگرام پر رابطہ کریں اور ان کو نل کی بہت زیادہ ضرورت ہے لوگ مویشی لے کر رہی درودار اپنے رشتہ داروں کے ہاں جو وسائل پہ ہیں پانی کے اور گھاس کے ان کے پاس مویشی لے کر جا رہے ہیں باقی میں نے رمضان شریف میں ایک پیر کاری صاحب تھے جن کے آپ کو ویڈیو بنا کر بھیجی تھی کہ نا ان کی طبیعت خراب ہے ان کی ٹانگوں میں راڈ ہے تو ان کو جو نا ضرورت ہے کچھ ہلپ کی تو ابھی جو نا ان کا آپریشن ہونا تھا اور وہ بیچارے گر بھی گئے واش روم جاتے ہوئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی میری ہلپ کرنا چاہتے ہیں پلیز میری ہلپ کریں کیونکہ گرمی کی وجہ سے شاید ان کی جو ٹانگوں میں اور پاؤں میں راڈ ہیں وہ بہت زیادہ تکلیف کریں اگر کوئی ان کی مدد کرنا چاہتے تو پلیز ان کی مدد کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر سواب سمجھ کر ان کی ہلپ کریں تو انشاءاللہ ملیں گے آپ سے کل ایک نئے ویلوگ اور نئے روٹین کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اپنی بہت سے دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ